شکریہ جناب سپیکر فائنینس سپلیمنٹری بل ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی ون پیش کیا جا چکا ہے لیکن جناب سپیکر اس بل پہ اعتراض اس کو اپوز کرنے سے پہلے ایک چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتی ہوں اور مجھے اس کا جواب بھی چاہیے کہ جو یہ آپ نے سپلیمنٹری بل یہاں پہ ہمیں دیا ہے اس میں جو کلاس ون سب کلاس ٹو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سپیکر اس سنٹینس کا مطلب کیا ہے جب بھی بل آتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کم انٹو فورس ایٹ ونس یہاں پہ یہ ایکسپریشن جو دی گئی ہے یہ ملیفائیڈ انٹینشن شو کرتی ہے اس حکومت کی اور کل کے اخبار کی ایک خبر ہے جس میں میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ ٹیکسز ایسے ہیں کہ جو دسمبر سے لاغو ہو گئے ہیں جناب سپیکر اس سپلیمنٹری بجٹ اس منی بجٹ کے جو امینڈمنٹس ہیں جو ٹیکس ایکزامشنز ہیں اور جو نائے ٹیکس کے انسرشنز آپ کریں گے وہ تو موس پروبیبیلی تب ہوگا جب یہ ایکٹ کی صورت اختیار کرے گا یہ آپ نے ایکسپریشن جو لکھی گئی ہے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو عوام پہ آپ جو ہیں آپ کی بدنیتیس سینٹنسز ظاہر ہے کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کبھی بھی ایکس پوسٹ فیکٹو کا اجازت نہیں دیتا کبھی وہ ریٹری ٹرو ریسپیکٹیو جو لیجسلیشن ہے اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر ہم کیسے سمجھیں کہ یہ جو بل ہے آپ جو ٹیکس ہم پہ جو عوام پہ لاد رہے ہیں وہ اس کے بعد ہوں گے یا اس بل کے آنے سے پہلے ہی آپ کریں گے جس طرح کے باقی انرجی کے بل میں آپ ملٹیپل ٹیکسز جو ہے وہ پریویس مہینوں سے اس میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں ایک تو مجھے سب سے پہلے اس کے سٹارٹ کا یہ کوسچن اس کے سینٹنس کا آنسر چاہیے سیکنڈلی جنابی سپیکر یہاں پہ حکومت بار بار یہ سیغہ استعمال کر رہی ہے کہ عام آدمی عام آدمی عام آدمی پہ بوجھ نہیں ڈالا جا رہا صرف دو عرب ٹو بیلین کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے جنابی چیئرمن مجھے بتایا جائے کہ یہ عام آدمی جو ہے کیا وہ بیبی ملک فارمولا نہیں استعمال کرے گا یہ آن آدمی جب ذریع اجناس کوئی بھی استعمال کرے گا اور جو مشینری جو پلانٹ مشینری پہ آپ ٹیکسٹ لگائیں گے وہ اسے افیکٹیو نہیں ہوگا جو آپ بیکری آئٹمز پہ سیلز ٹیکس ختم کر کے سیونٹین پرسنٹ جی ایس ٹی لگائیں گے کیا وہ خواس میں شمار ہو رہے ہیں جنابی سپیکر میں یہاں پہ کومن مین کومن ماس کا ذکر کروں ٹریڈرز کا کروں ایکسپورٹر کا کروں کیا ایمپورٹر کا کروں وہ تمام پاکستانی افیکٹی ہے کومشن جو آپ ختم کر رہے ہیں امیج کر رہے ہیں جو نیو انسرشنز لا رہے ہیں ٹیکسز کے اس کا بوجھ اس پہ آئے گا یہ تین سوت ریالیس بیلین وہی غریب عوام پہ کرے گا یہ کوئی خواس نہیں پہ کریں گے اس کا جواب ہمیں چاہیے جنابی سپیکر یہاں بات کی گئی ہے کہ ہر طرف خوشحالی ہے ایک نیو بون پولیٹیشن جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اچھل کود کر رہے تھے اور یہاں پہ جو سیزن پارلیمنٹیرین پہ ان پہ یہ الزامات کر رہے تھے کہ یہ ایکسپائرڈ ہو گئے ہیں تو جنابی سپیکر آپ جس طرح نیو بون پولیٹیشنز آئے اور یہ جو آپ نئے نئے فارمولے یہاں پہ لے کے آئی وہ ہمیں آپ وہ اینک دکھائیں جو کہ ہم پہن لے اور جو ہم دے سکیں دیکھ سکیں کہ عوام کتنے خوشحال ہیں آپ کو پتہ نہیں کونسی نظر آئے آپ کی کونسی ایسی نگاہ ہے جو کہ عوام پہ آپ ڈال رہے ہیں اور آپ کو خوشحالی خوشحالی نظر آ رہی ہے ہم تو اپنے اردگرد جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ آپ کی اس مہنگائی کے ہاتھوں رو رہے ہیں جب سے پیٹی آئی آئی ہے اپنے ساتھ یہ مہنگائی بھی لے کے آئیے اور اوپر سے جنابی سپیکر انتہائی افسوس صد افسوس کا مقام ہے کہ اتنا امپورٹن بجٹ جب آپ لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد آپ چھ مہینے کے بعد سات مہینے کے بعد ایک سپلیمنٹری بجٹ لاتے ہیں اور اس پہ بھی اتنی غیر سنجیدہ گفتگو جو کہ ایک ایکس فائننس منسٹر ہے اس کی ہمیں سنائی دی اسے ہمیں توقع بلکل نہیں تھی عوام رو رہے ہیں اس مہنگائی کے ہاتھوں اور یہاں پہ جو ہے وہ شکوا جواب شکوا کب تک یہ جاری رہے گا آپ ان عوام کو تو سنیں اس کا درد تو محسوس کریں کہ عوام کو کتنی تکلیف ہے اور آپ کہتے ہیں کہ عام آدمی چلے عام آدمی کو تو آپ نے خط غربت سے نیچے نکال دیا جو کومن مین ہے جو آپ کا میڈیوکر ہے اس کو بھی آپ نے خط غربت سے نیچے لے کے آگئے اور جو اشرافیہ ہے اس کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس لگا دیا ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوگا ہمیں تو آپ کی یہ اشاریے جو ہے یہ خوشحالی کے اشاریے ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے don't know کہ آپ کہاں پہ اس چیز کو adjust کریں گے جنابی سپیکر یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ جنابی سپیکر بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہمارا آئی ٹی ایکسپورٹ آئی ٹی ایکسپورٹ میں ہمیں یہ بتایا جائے کہ حکومت نے وہ کون سے پیرامیٹرز جو ہیں اس نوجوانوں کو دیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ بنی ہے یہ وہ بے روزگار نوجوان ہیں جو کہ free license کرتے ہیں اور اپنی مدد آپ جو ہے وہ اپنی بے روزگاری کو ایک positive اس میں لے کے جاتے ہیں اور وہ جو ہے آپ کی ایکسپورٹ economy بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس بجٹ میں لیپ ٹاپ کی نوٹ جو مقامی طور پر locally made جو کمپیوٹرز ہیں اس پہ بھی ٹیکس لات دیا ہے نہ صرف 17% جی ایس ٹی بلکہ withholding ٹیکس اب باپ بتائیں آپ کی ایکسپورٹ جو ہے کس طرح بڑھے گی کسی بھی ملک کی خوشحالی میں جو ہے ایکسپورٹ ایک مین پیرامیٹر ہوتا ہے ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے اور جب آپ امپورٹ raw items پہ ٹیکس بڑھائیں گے تو how it can possible کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بہتر ہوگی یہ آپ کا negative اشاریہ جائے گا آپ اس پہ تو سوچیں at least already کرونا سے جو ہمارے بچے جو ہیں جو اکرا کی جس تو جو میں لگے ہوئے اور محروم ہیں اور online classes لے رہے ہیں ان کے لیے اگر آپ یہ لیپ ٹوپ اور کمپیوٹر اور ان پہ بھی ٹیکس آئید کریں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ آپ کا کوئی اچھا اقدام سپیکر یہاں پہ بات ہوئی ہے ذرات کی آپ نے جو ذرات کی مشینری ہے یا اگر میں کل کی بات کروں کہ جو مری کے حوالے سے سانحہ ہوا ہے اس میں جو پلانٹ مشینری یوز کی جائے گی اس پہ بھی گر آپ ٹیکس آئید کریں گے تو آپ کے ذرات میں ہر ایک چیز میں کموڈٹی جو بھی آئے گی automatically وہ rise کرے گا وہ بھی آپ کے اس حکومت کے لیے جو ہے مہنگائی کا باعث بنے گا اور آپ کے لیے جو ہے وہ منفی تحصر پیدا کرے گا جناب اس پیکر فائننس بل میں جو اگر آپ دیکھیں تو سولر سسٹم آپ نے سولر بل پہ بھی ٹیکس لگا دیا آپ نے سولر پلانٹ پہ بھی ٹیکس لگا دیا ایک طرف تو عوام جو ہے انرجی کے حوالے سے ملٹیپل ٹیکس جو بلوں میں دے رہے جو کہ ناروا ٹیکس ہیں وہ پے کر رہے ہیں دوسری طرف ایک سولر سسٹم جو کہ ایک آلٹرنیٹ سسٹم ہے کیونکہ اس حکومت نے تو رینیوبل انرجی کے لیے کوئی سسٹم نہیں انیشیئیٹ کیا اس سولر سسٹم پہ بھی جب آپ ٹیکس آئیت کریں گے تو یہ یا انسٹال کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ حسنہ شکنی کر رہے ہیں جنابی سپیکر یہاں پہ بات کی گئی تھی سٹیٹ بینک کے حوالے سے سٹیٹ بینک جو ہے اس کی سو کالڈ ایٹونمی کے حوالے سے جو بل آپ لے کے آئے اور اس کا ذکر میں فائننس بل کے حوالے سے اس لیے کر رہی ہوں کہ ہماری یہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے حکم عدولی نہیں کر رہی اور اس کے سخت دو جو شرائط تھے سب سے پہلے امینڈمنٹ آف دس بل اور سیکنڈ جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے حوالے یہ آپ سپلیونٹ فیننس بل پہ بیس کر رہی ہے وہ سٹیٹ بینک پہ الگ ہوگی جی سٹیٹ بینک آپ نے جی یہاں پہ ریپورٹ پیش کر دی جناب سپیکر سٹیٹ بینک کی آپ کی کمیٹی کی ریپورٹ ہمارے پاس آ چکی ہے میں کس طرح ذکر نہ کروں جناب سپیکر جناب چیئرمن یہاں پہ آپ جو ہے سو کال ایٹونمی کی بات کر رہے آپ مجھے بتائیں کہ مطرمہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب وہ ڈیبیٹ کی لیے آئے گا تو اس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں جناب جیئرمن کیا ہی اچھا ہوتا جب آپ کے یہاں پہ ایکس فائننس منیسٹر بات کر رہے تھے اس وقت آپ بیٹھتے صدر نشین ہوتے تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی انہیں نے تو پتہ نہیں کام گلا بے ملا جلا کے فائننس کو زیرو کر دیا اور دوسری حکومت میں لانتان کر رہے تھے جناب سپیکر سٹیٹ بینک جو ہے اس کی ایٹونمی جو ہے آپ ہمارے جو آپ کے سائیورینیٹی ہے جو ہمارے فورسز کے ادارے ہیں اگر آپ ان کو سنگل ایکاؤنٹ میں شو کریں گے تو آپ ہمیں بتائیں کہ جب ہمارے یہ ایکاؤنٹ ایکسپوز ہوگے ان فورنر کے ہاتھوں جو کہ آپ گورنر اور ڈپٹی گورنر اور بتنے کس کس ملک سے لے کے آ رہے اور ان کو کروڑوں میں تنخواہیں دے رہے ان کے سامنے ایکسپوز ہوگی تو کہاں جائے گی ہماری ساورینیٹی اور ہمارا جو ہمسایہ ملک جو وار کے لیے تیار ہے اور جو آپ امریکہ کے ہاتھوں ان کے آئی ای ایم ایف کے ہاتھوں اتنے مجبور ہوئے ہیں اور ان کے کارندے جب یہاں پہ آئیں گے تو ہمارے ملک ان فورسز کا کیا ہوگا ان کو بجٹنگ کس طرح آپ دیں گے ہماری ملک کی ساورینیٹی کدھر جائے گی یہ ایٹانومی نہیں ہے بلکہ جیو سٹریٹیجک ایجنڈا ہے جس کہ آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ رہے اور جناب چیئرمن آپ جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بی او ڈی کا ختم کیا جائے جو کہ فیزیکل اور مانیٹرنگ کمیٹی ہے جب آپ اس کو ختم کریں گے آپ کا اختیار کدھر ہوگا اختیار تو خود جناب پریزنٹ ہمارے جو فائننس منسٹر روزگار کریں بیار و مددگار چھوڑ رہے جناب چیئرمن کافی ڈیٹیل میں لیڈر آف ڈی اپوزیشن نے ہر ایک نکتہ اٹھایا ہے میں بھی آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو بیسک نیڈ ہیں جو بیسک آپ کی نیسیسٹیز ہیں اس پہ تو کم از کم جو ٹیکس اگزمشن آپ نے فائنینس بیل میں دی تھی وہ واپس لے اس کو آپ دوبارہ سے لاغو نہ کریں اور نہ جی ایسٹی کریں کیونکہ آپ جو جی ایسٹی ہے وہ آپ نے پلاسٹک کی چیزوں سے لے کہ آپ نے جیوری تک لگا دیا اور اس کا ایفیکٹ ہی جو آپ کے موہ میں تک جی جی موسیقی